بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں علو بخارے کی ایک دم شاندار چٹنی کی ریسپی بہت سی ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ علو بخارے کی شاندار سی چٹنی کیسے اپنے گھر میں ایزی لی طریقے سے بنا سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ شادیوں میں بنائی جانے والی جو علو بخارے کی چٹنی ہے وہ کیسے آپ اپنے گھر میں ایزی لی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور زبردست سے بن کے تیار ہوتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے شادیوں میں بنائی جانے والی علو بخارے کی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک پاؤ علو بخارہ علو بخارے کو ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے دھو لیا ہوا ہے اس کے اوپر بہت ساری ریت مٹی وغیرہ جمی بھی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اسے لاکر اچھی طرح سے پہلے واش کر لینا ہے اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے علو بخارہ جو کہ ہم نے ایک پاؤ لے کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے علو بخارہ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کپ پانی اگر آپ لوگ گلاس سے میئر کریں گے تو آپ لوگ دو گلاس ایڈ کر دیجئے گا پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم پانی میں مکس کر دیں گے اور فلیم کو یہاں پر ہم میڈیم کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے پکائیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ یہاں پر اسے رکھے ہوئے ہو چکے ہیں دس منٹ میڈیم فلم پہ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں علو بخارہ جو ہے ہمارا وہ سوفٹ ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہافٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائسیز کو یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر چولے کا جو فلم ہے ابھی وہ میڈیم ہی ہے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک پاؤ چینی ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے چینی کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے یہاں پر ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے سرکے کو ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس سرکا نہیں ہے تو آپ لوگ لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا مکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہاں پر فلیم کو میڈیم ٹو لو کر کے اسے ہم کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکتے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بکھارے کی چٹنی جو ہماری ہے وہ تیار ہو چکی ہے ابھی جب یہ تھنڈی ہوگی تو مزید گاڑی ہوگی فلیم کو آف کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بادام تقریباً دس سے بارہ عدد بادام ہے جن کو ہم نے دس منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور بعد میں ہم نے ان کا چھلکہ ریموو کر دیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس چاروں مگز ہیں مکس کریں گے ان کو اچھی طرح سے اور اس چھٹنی کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست سی چھٹنی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردستی آلو بخارہ کی جو شاندار سی چھٹنی بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ اسے خود کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں یہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور فیڈ بیک دیتے رہیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آتا رہیے گا اللہ حافظ